شاہ حسین ایک پنچابی صوفی شائر اور صوفی بزرگ تھے جن کا مقبرہ شالیمر گارڈن سے متصل باغبان قرآن میں واقع ہے ان کا عرص ہر سال ان کے مزار پر ملا چراغہ کے دوران بنایا جاتا ہے شاہ حسین کو اکثر شاہ حسین فقیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کی انتہائی آجز صوفی شخصیت کی وجہ سے لوگ انہیں درویش بادشاہ کہتے ہیں شاہ حسین پندرہ سو اٹھتیس میں مغل بادشاہ اکبر کے زمانے میں لاہور شہر میں پیدا ہوئے ان کے والد شیخ اسمان کا تعلق ڈھوڑی راجبود قبیلے سے تھا اور پیشے سے ایک بنار تھے شاہ حسین نے کچھ شائرانہ نظموں میں اپنا نام فقیر حسین جولاہا استعمال کیا ہے جس کا مطلب ہے حسین دی ویور ان کی زندگی پر لکھے جانے والی کامل ذکر کتابوں میں رسالہ بہاریا حسنات العارفین حقیقت الفقرہ مفتاہ العارفین اور کچھ دیگر کتابیں شامل ہیں موسیقی موسیقی شاہ حسین حضرت میاں میر کے ہم اثر تھے اور ان کے گروہ ارجن سین سے خوشگوار تعلقات تھے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کوتوالی کے قریب موجودہ لنڈا بازار میں دلہ بھٹی کی پانسی کا مشاہدہ بھی کیا تھا شاہ حسین نے اپنی زندگی دین کے لیے وقت کر رکھی تھی اور ان کے رات کو ایک ہی نشیس میں پورا قرآن پڑھنے کے بارے میں بے شمار کہانیاں موجود ہیں آپ نے بارہ سال داتا گنج بکھ کے دربار میں عبادت اور مراقبہ میں گزارے موسیقی شاہ حسین کو پنجابی میں کافی شائری کا مالک سمجھا جاتا ہے جس کی ابتداء عرب میں ہوئی حسین کی شائری مکمل طور پر مختصر نظموں پر مشتمل ہے ایک عام حسین کافی میں شائری کی لائنوں کی تعداد عام طور پر چار سے دس کے درمیان ہوتی ہے ان کی نظموں کو کاوش، نصرت فتح علی خان، آبدہ پروین، غلام علی، جنون اور نو جہاں سمیت دیگر نے گانوں کے طور پر پیش کیا ہے موسیقی ان کی کئی نظروں میں محبوب رانچہ کے لیے لوگ ہی روئین ہیر کی تڑپ کے بارے میں کہا گیا ہے سجن بن راتا ہوئیاں وڈیاں ران جوگی میں جوگیانی کملی کملی کر کر سردیاں ماس جڑے جڑ پنجر ہویا شاہ حسین کی آواز لوگ گلوکار کی آواز سے کہیں آگے ہے جو ازادی کی جہت کو وجود میں لاتی ہے ران جن سانوں کھنیاں پایاں دلان وچ لگیاں دا شور مچھی وانگو میں پئی تڑپاں کادر دے ہتھ وچ دوڑ کہے حسین پکیر سائیں دا تا کھیڑیاں دا پورا زور موسیقی 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 دا پورا زور اور انہیں رنجیت سنگھ نے میلا چراغا کے نام سے جھوڑ دیا تھا میلا چراغا کو آج بھی پنجاب کا سب سے بڑا تہوار سمجھا جاتا ہے جہاں عقیدت مند گاتے اور ناچتے ہیں اس تہوار میں لا تعداد دیئے جلائے جاتے ہیں مشیق اور مغرب دونوں اور یہ محبت عقیدت ہم اہنگی اور سماجی رسم و رواج کی خلاف ورزی کی علامت رہا ہے